اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العالم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب کی تین صورتیں ہیں تین شکلیں ہیں جو انسان کو جاننا جن کا ضروری ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیغمب علی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر ہے سیون زیرو ون سیون اور حدیث کو بیان کرنے والے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک مومن کا جو خواب ہوگا وہ سچا ہوگا اور اسی طرح مومن کا خواب جو ہے یہ نبوت کا چھاریسمہ حصہ ہے تو لہذا انسان کو تین طرح کے خواب آتے ہیں تین صورتوں میں خواب آتے ہیں پہلی صورت تو وہ ہے جس وقت انسان کا جو خواب آتا ہے وہ خواب میں وہ چیزیں دیکھتا ہے جو سارا دن سوچتا ہے سارا دن کام کرتا ہے جو اس کے ذہن میں رہتی ہیں وہی چیزیں اس کو خواب میں آ جاتی ہیں جو انسان کی کوئی بھی تکلیف کا پریشانی کا باعث نہیں ہوتی دوسرے نمبر پہ اور حدیث ہے سی بخاری کی حدیث کو بیان کرنے والے حضرت ابو قطادر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اور حدیث نمبر ہے حضرت ابو قطادر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے خواب جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں جب بھی کسی کو خواب میں کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے کوئی خوشکبری ملتی ہے کوئی اچھی چیز کو دیکھتا ہے تو اس خواب کو صرف اپنے خیر خواب کو بیان کرے جو اس کا خیر چاہنے والا ہے یا پھر اسی طرح کسی صاحب علم عالم دین کو بیان کرے اس کے علاوہ عام لوگوں کو اس کو بیان نہ کرے حمومن ہمیں خواب آتا ہے ہم خواب میں کچھ چیز دیکھتے ہیں کوئی اپنے لئے بہتری دیکھتے ہیں ہم لوگوں کو عام بتانا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے جب بھی آپ کوئی چیز کو اچھی خواب کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے خیرکہ کو اپنے قریبی دوست کو اپنے قریبی عزیز کو صرف بیان کریں یا صاحب علم کو بیان کریں اور اسی طرح دوسرے جو برے خواب ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں لہذا برے خواب انسان کو کسی کو بھی بیان نہیں کرنے چاہئے بلکہ اللہ سے استغفار کرنا چاہئے صدقہ کرنا چاہئے اور اسی طرح دو رکت نماز نفل پڑھ کے اللہ سے استغفار کرنے چاہئے اور دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائیں کندے کی طرف تین مرتبہ تھوکنے کی طرح اپنے کرنا ہے تو جس وقت انسان کو برا خواب آئے کوئی درونہ خواب آئے تو لہذا اگر وہ کسی کو بیان نہیں کرتا برا خواب بتاتا نہیں ہے تو قطر وہ انسان کو نقصان نہیں پہنچائے گا لہذا ہی انسان جب برا خواب دیکھتا ہے اس کو پریشان نہیں ہونا چاہئے کسی کو بیان بھی نہیں کرنا چاہئے اللہ سے استغفار کرنی چاہئے توبہ کرنی چاہئے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے بہتر کرے گا اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے